بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں کرونک رینائٹس کا ٹاپک تو کرونک رینائٹس کیا ہے کہ لانگ ٹرم انفلمیشن ہوئی یا نیزل میکوزہ کی ٹھیک ہے جو نیزل کیوٹی ہے اس کی نوز کی لانگ ٹرم انفلمیشن ہے اس کو کہتے ہیں کرونک رینائٹس تو آپ نے یاد رکھنا ہے کرونک رینائٹس جو آنے یہ پانچ ٹائپس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے کرونک سیمپل رینائٹس ہو سکتا ہے ہائپرٹروفک رینائٹس ہو سکتا ہے ایٹروفک رینائٹس ہو سکتا ہے رینائٹس سیکہ اور رینائٹس کیزیوزہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس وڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کرونک سیمپل رینائٹس اور ہائپرٹروفک رینائٹس باقی کے اگلی تین ٹائپس جو ہیں وہ فردر آگے اگلی وڈیوز میں ڈسکس کرتے ہیں تو کرونک سیمپل رینائٹس جو ہے نا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ chronic simple rhinitis first stage ہے پہلے chronic simple rhinitis ہوگا اور اگر یہ chronic simple rhinitis ٹھیک نہیں ہوتا تو اس وجہ سے hypertrophic rhinitis develop کر جائے گا یعنی کہ first stage chronic simple rhinitis ہے اور پھر اس سے آگے hypertrophic rhinitis اگر یہ نہ treat ہو نہ صحیح ہو تو پھر اس سے hypertrophic rhinitis develop کر جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے chronic simple rhinitis تو اس کے کچھ predisposing factors ہیں کیا factors ہو سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہو سکتا ہے کہ کوئی infection persist کر گیا ہے for instance کہ sinuses کا کوئی infection ہو گیا ہے sinusitis یا tonsillitis ہو گیا ہے یا adenoids کا infection ہو گیا ہے تو کوئی بھی infection ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا وہ بار بار ہوئی جا رہا ہے recurrent nasal infection ہو رہا ہے پھر اس کے علاوہ کوئی chronically کوئی exposure ہے کسی کوئی irritant کا جیسے کہ smoke ہے یا dirt ہے کوئی اس کا patient کا environment ہی ایسا ہے کہ اس میں chronically continuous exposure چال رہا ہے smoke کا یا cigarette smoke ہو سکتی ہے یا dust ہو سکتی ہے ٹھیک ہے پھر تیسرے نمبر پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈی ای نیس ہے ڈی وی ایٹیڈ نیزل سیپٹم ہے وہ اس وجہ سے بھی chronic simple رینائٹس ڈیویلپ کر سکتا ہے جس کو operate نہ کیا گیا ہو ٹھیک ہے پھر اور کیا cause ہو سکتی ہے ویزو موٹر رینائٹس ویزو موٹر رینائٹس کیسی وجہ سے ہوتا ہے یہ emotional یا continuous change in temperature اس وجہ سے جو ہے جو blood vessels ہیں جو supply کار رہی ہوتی ہیں نیزل مکوزہ کو ان کی ڈیلیشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے رینائٹس ڈیویلپ کر رہا ہوتا ہے تو یہ ساری conditions جو ہے کوئی infection ہے smoke یا dust ہے environment میں continuous exposure ہے یا ڈیویلپ کر سکتا ہے اس کے بات دیکھتے ہیں pathology کہ کیسا نظر آئے گی نیزل مکوزہ تو مکوز ممبرین کیا اڈیما ہوا ہوتا ہے ہائی پریمیا ہوا ہوتا ہے یعنی ریڈ کلر کی ہوگی اور اڈی میٹس ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ infection ہے کوئی بھی تو وہ سارے جو اڈیما کیسے کرتا ہے تو سارے وہی فیچرز ہوتے ہیں جو آم رینائٹس کے ہیں جو میں نے آپ کو acute رینائٹس میں بھی پڑھائے تھے کہ نیزل ابسٹرکشن ہوتی ہے نیزل ڈسچارج ہوتا ہے ڈسچارج آپ نے یاد رکھنا ہے شروع میں وارٹری ہوتا ہے پھر اگر کوئی bacterial یا کوئی bacterial infection ہو جاتا ہے اس وجہ سے میوکویڈ یا میوکوپرولین بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہیڈیک ہو سکتا ہے کیونکہ سائنسز کنجسٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ہیڈیک ڈیویلپ کر جاتا ہے پوسٹ نیزل ڈریپ ہوتی ہے پوسٹ نیزل ڈریپ سکریشن آنا شروع ہو جاتا ہیں جس کو کہتے ہیں پوسٹ نیزل ڈریپ سب سے امپورٹنٹ جو کلینکل فیچر ہے جو اس کو کرونک سیمپل رنائٹس اور ہائپر ٹروفک رنائٹس کو ڈیفرینشیٹ کرتا ہے وہ سوولن ٹربینیٹس اپنے یاد رکھنا ہے سوولن ٹربینیٹس کرونک سیمپل رنائٹس میں بھی ہوتے ہیں اور ہائپر ٹروفک رنائٹس میں بھی ہوتے ہیں پر جو کرونک سیمپل رنائٹس میں ٹربینیٹس سوولن ہوں گے نا اب ان کو اگر آپ ایسے پریس کریں گے انگلی سے یا کسی انسٹرومنٹ سے تو ایک پٹ بانجے گی یعنی گڑا سا بانجے گا اور دوسرے نمبر پہ اگر ویزو کنسٹرکٹر ڈراب دیے جائیں تو اس کے ریزلٹ میں یہ جو سوولن ٹربینیٹس ہیں یہ شرنک کر جائیں گے ویزو کنسٹرکٹر ڈراب کو رسپونس کرتے ہیں اور شرنک کر جائیں یہ دو پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے کہ جو کرونک سیمپل رینایٹس ہے اس میں جو ٹربینیٹ سویل کیے ہوئے ہیں اس کو اگر پریشر لگائیں گے تو پٹ بنے گی اور ویزو کنسٹرکٹر ڈراب دیں گے تو وہ شرنک کر جائیں گے جبکہ ہائپر ٹروفک رینایٹس میں نہ ہی پٹ بنتی ہے سب موکس انوالو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹریٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں تو جس بھی کی وجہ سے ہو رہا ہے کوئی کرونک ایکسپوزر ٹو سموک ڈرٹ ڈی ڈی ای ویزو موٹر رینایٹس ہے اس پہلے سب سے اپنے کاؤز کو ٹریٹ کرنا اور پھر سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ دینی ہے جو سارا اندر ڈسچارج موکس سا ڈسچارج سا بھرا ہو ہے اس کو کلیر کرنا ہے نوز کو نیزل ایڈی کر کے کنجیشن کو ختم کرنے کے لیے نیزل ڈی کنجیسٹنٹ دیں گے انفیکشن ہے تو اس کے کیس میں انٹی بارٹکس دیں گے ٹھیک ہے میں یاد رکھنے والی باقی ساری رینائٹس والے فیچرز ہی ہیں ٹریٹمنٹ بھی وہی ہے سول ان ٹربینیٹس والی بات یاد رکھنے اس کے بعد دیکھتے ہیں دوسری ٹائپ جو کرونک رینائٹس کی ہے ہائپر ٹروفک رینائٹس تو ہائپر ٹروفک رینائٹس کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کرونک سیمپل رینائٹس میں صرف باہر اوپر والی میوکس میمبرین کی تھکننگ ہو رہی تھے لیکن اس میں میوکوزا سب میوکوزا سیرو میوکوزنس گلینڈ پری آسٹیوم اور نیچے بون تک کی انفلیمیشن ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بون تک کی تھکننگ ہوئی ہوتی ہے جو تربینیٹ ہے ان سب کی تھکننگ ہوئی ہوئی ہے کاؤز سیم وہی ہیں جو کرونک سیمپل رینائٹس کے تھے کیونکہ کرونک سیمپل رینائٹس پہلے ہوگا اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر یہ ہائیپو ٹروفک رینائٹس ڈیویلپ ہو جیے یہ ایک سیمٹم ہے اس کے بعد کلینیکل فیچرز دیکھ لیتے ہیں تو سیم ہی فیچرز ہیں نیزل ڈیس چارج بھی ہیڈیک ہے ٹرانزیئنٹ ایناؤسمی ہے کیونکہ جو تربینیٹس بہت زیادہ سویل کی ہوتے ہیں جس وجہ سے ابسٹرکشن بھی بن رہی ہوتی اور سمیل بھی نہیں پرسیو میں جو ہائیپر ٹروفی ہوئی ہے تربینیٹس کی آپ پریشر ڈال لیں گے تو پٹ نہیں بنے گی اور ویزو کسٹرکٹر ڈراب اگر دیں گے تو اس کے رسپانس میں وہ شرنک نہیں کریں گے یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے اسی پوائنٹ سے ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں کہ یہ کرونک سیمپل رینائٹس ہے یا ہائپر ٹروفی رینائٹس ہے اس کے بعد ٹریٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں تو جو تربینیٹس کا سائز انکریز ہوا ہوئے جو ہائپر ٹروفی ہوئی ہوئی ہے اس کے سائز کو ہم نے ریڈیوز کرنا ہے یہ ہمارا گول ہے ٹریٹمنٹ میں کیسے ریڈیوز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ مختلف طریقے ہیں لینئر کوٹرائزیشن کر سکتے ہیں لینئر کوٹرائزیشن میں کیا ہوتا ہے ہیٹ یا کیمیکل کا استعمال کیا اور جو ایکسٹر ٹرمینیٹ کا پارٹ تھا اس کو ہم نے ریموو کر دیا ٹھیک ہے ہیٹ یا کیمیکل کے استعمال سے پھر آجاتے سب میوکوزل ڈیاثرمی سب میوکوزل ڈیاثرمی میں کیا ہے کہ الیکٹرک کرنٹ کا استعمال کر کے ہم نے جو ہے نا جو ٹرمینیٹ کے سائز کو ریڈیوز کیا جو ایکسٹرا تھانا پورشن اس کو ریموو کیا الیکٹرک کرنٹ کا استعمال کر کے کر ریو سرجری میں کیا کولڈ ٹیمپریچر کا استعمال کر کے ہم نے سائز کو چھوٹا کیا ٹرمین ایکٹمی میں جو ایکسٹرا تھا اس کو کاٹ دیا اس ایسے مار کر سکتے ہیں ٹرمینیٹ بون کی سب میوکس ریسیکشن ٹھیک ہے اس میں بھی جو بون کا اور میوکس کا پارٹ ایکسٹرا تربین ایکٹمی ایسے مار اور لیزر تو یہاں ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے کرانک سیمپل رینائٹس اور ہائپرٹروفک رینائٹس کا اس میں باقی سارے فیچرز تو سیم ہی ہیں لیکن جو ہائپرٹروفک رینائٹس میں یہ ہائپرٹروفی اور تربینیٹس جو اوریا اس میں پیٹنی بانری اور ریسپانس نہیں کرتے ویزو کنسٹرکٹر ڈرابز کو یہ ایک پوائنٹ یاد رکھنے والا ہے اور دوسری جو ٹریٹمنٹ ہے ٹھیک ہے